اسلام علیکم وائز امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور فٹ فٹ ہوں گے تو آج آپ لوگوں کے ساتھ جی اللہ اللہ کے ساتھ بار بی کیو چکن بار بی کیو کی ریسپی شیئر کرتے ہیں تو آپ کو بتاتے ہیں آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اس کو بنانے کے لیے تو چلیے شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے تین کلو چکن لے لینا ہے میں آپ کو تین کلو کی ریسپی بتا رہا ہوں تین کلو آپ کو چکن چاہیے سرکا آپ کو چھے کھانے کے چمچ چاہیے کوکنگ آئل آپ کو چاہیے ایک چائے کا کپ اور چائے کا کپ آپ نارمل گھر میں جو یوز کرتے ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں ادرک آپ نے چاہیے آپ کو ڈھائی کھانے کے چمچ لہسن آپ کو چاہیے ہاف کھانے کا چمچ اور دہی جو ہے وہ آپ کو چاہیے دو چائے کے کپ جو آپ نارمل یوز کرتے ہیں پانچ لیمون کا رس چاہیے اور اجوائن آپ کو چاہیے ہاف کھانے کا چمچ اس کے ساتھ جو میں لکھنا بھول گیا ہوں وہ ہے چلی فلیکس ریڈ چلی جسے ہم دادڑی مرچ بھی کہتے ہیں وہ آپ نے یوز کر لینی ہے ڈیڈ چمچ آپ نے وہی یوز کرنا ہے نمک آپ نے حسبے ضرورت ڈال لینا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے ایک چیز ہے وہ آپ نے ڈالنی ہے اور وہ ہے جو آپ کا تکہ بوٹی مسالہ آپ نے چکن تکہ مسالہ بلکل یوز نہیں کرنا نیشنل کا تکہ بوٹی مسالہ آتا ہے وہ آپ نے یوز کرنا ہے سب سے پہلے جی گوشت کو اچھی طرح واش کر لیں واش کرنے کے بعد اسے کسی پیپر کے اوپر رکھ دے تاکہ پانی جو ہے وہ اس کا خوشک ہو جائے پانی کو خوشک کرنے کے بعد آپ نے سارے گوشت کو اچھی طرح ساف کر کے اس کا پانی خوشک کر کے رکھ لینا ہے اس کے بعد ہمیں چاہیے جی وینگر جو ہم سرکہ ایڈ کریں گے سرکے کے جو آپ نے اچھی طرح گوشت ساف کیا ہوا ہے اس کے اوپر آپ نے سرکہ لگانا ہے سرکہ اچھی طرح ہم نے لگانا ہے میں ابھی سرکہ ڈال دیتا ہوں اس کے اوپر تو سرکہ جو ہے وہ آپ نے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ آپ نے چھیک کھانے کے چمچ جو ہے وہ آپ نے ایڈ کر لینے ہیں تین کیجی گوشت کے لیے اور آپ اس کو اوپر سارا جو ہے وہ چھڑکاؤں کر دیں تاکہ جو ہے وہ اچھی طرح سرکہ جو سارے گوشت کو لگا دیں اس کے بعد سرکا ایڈ کرنے کے بعد آپ جو ہے اس کو اچھی طرح مکس کر دیں تاکہ سارا جو ہے وہ بوٹیاں ان کو سرکا لگ جائیں سرکا لگانے کے بعد جی آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ اچھی طرح جو ہے وہ اس کو کرنا ہے گوشت کو اُلٹ پُلٹ تاکہ وہ سرکا سب کو اچھی طرح سے لگ جائے کوئی بوٹی رہنا جائے اس کے بعد جی آپ نے اس کو فائنلی سرکا لگانے کے بعد اس کو رکھ دینا ہے دو سے تین گھنٹے کے لیے جتنا آپ کے پاس ٹائم اویلیبل ہے اگر آپ دو گھنٹے ہیں تو دو گھنٹے کے لیے رکھ دیں تین گھنٹے ہیں تو تین کے لیے رکھ دیں تو اس کے بعد جی ہم نے وہ ایک پیسٹ بنانی ہے جو ہم نے اس کو لگانی ہے دو تین گھنٹے کے بعد اس کے لیے آپ کو آئل چاہیے آئل آپ ایک کپ یوز کر سکتے ہیں ٹی کپ جو آپ گھر میں نارمل یوز کرتے ہیں وہ آپ نے لے لینا ہے اور اس کے ساتھ ہم جی وہ دو کپ آپ کو دہی کے چاہیے جو آپ نے اس میں ایڈ کرنے پیسٹ بنانے کے لیے جو ہم نے چکن کو لگانا ہے تو دو کپ آپ دہی کے ایڈ کر دیں اس پیسٹ کے اندر یہ ایک کپ ہو گیا جی یہ سیکنڈ کپ دو کپ آپ آل موسٹ یہ دو کپ تھے تو میں نے دو کپ ایڈ کر دی ہیں اس کے بعد آپ لوگ جو ہیں وہ یوز کریں گے جی ادرک اور لحسن کا پیسٹ ادرک کا آپ پیسٹ دو کھانے کے چمچ ڈالیں اور دھائی کھانے کے چمچ ڈالیں ادرک کا پیسٹ اور اس کے بعد آپ نے ڈالنا ہے جی ہاف چمچ جو ہے وہ آپ نے ڈال دینا ہے اس کا پیسٹ لحسن کا لحسن کا پیسٹ آپ نے ہاف چمچ ڈالنا ہے اور اس کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے آپ نے اس کو اچھی طرح مکس کر لیں تاکہ جو ہے پیسٹ ہمارا اچھا بن جائے اور اس کو پیسٹ بنانے کے بعد ہم لوگوں نے کچھ اور چیزیں بھی اس میں ایڈ کرنی ہے اس کو میں نے اچھی طرح مکس کر لیا ہے تو وہ چیزیں آپ لوگوں نے اس کے بعد اس میں ایڈ کر دینی ہے تکہ بوٹی مسالہ جو نیشنل کا تکہ بوٹی مسالہ آتا ہے وہ آپ نے یوز کرنا ہے نہ کہ چکن تکہ آپ نے یوز کرنا ہے تو یہ میں نے ایک پیکٹ ڈالا ہے تین کلوں کے اندر ہم لوگ ذرا سپائسی پسند نہیں کرتے تو اگر آپ لوگ سپائسی پسند کرتے ہیں تو آپ ون اینڈ ہاف پیکٹ ڈال لیں یہ نیشنل کا تکہ بوٹی مسالہ جو تکہ بوٹی جو آتا ہے وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں وہ آپ نے ڈالنا ہے اس کے بعد جس کو اچھی طرح مکس کر لیں دوبارہ سے اور ابھی ہم نے اس کے اندر اور بھی چیزیں ڈالنی ہے تو اس کو یہ مکس کرنے کے بعد وہ چیزیں بھی آئیڈ کرتے ہیں اس کے اندر اور اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جی آپ لوگوں نے اس کے اندر ڈالدڑی میچ جس کو چکن جس کو ہم ریڈ چلی فلیکس بھی کریڈ چمچ ایڈ کر لینا ہے اگر آپ زیادہ سپائس پسند کرتے ہیں تو آپ دو چمچ ڈال لیں اس کے اندر دو چمچ ڈالنے کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جی اس کے اندر ہم لوگوں نے مزید جو اجوائن رہتی تھی وہ ڈالنی ہے تو لیمون کا رس بھی آپ ڈالیں پہلے لیمون کا رس ڈال لیں پانچ یا چھے لیمون لے لیں اس کا رس آپ لوگ ایڈ کریں نچوڑ کے اس کو اس کا رس ایڈ کر دیں یہ جی میں نے اس کا رس نکال لیا یہ میں ایڈ کر رہا ہوں تقریبا میں نے پانچ لیمون کا رس لیا ہے تین کیجی گوشت کے لیے تو آپ جتنا بھی زیادہ گوشت یوز کریں گے آپ اتنا جو ہے وہ زیادہ لیمون کا رس بھی استعمال کر سکتے ہیں کوشش کریں کہ بیجس کے اندر نہ جائیں لیمون کے تو وہ میں ان کو سپریٹ کر کے ڈال دیا ہے میں نے اس کے اندر اور اس کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح سے پھر مکس کر لینا ہے تو فائنل جیز جو ہماری رہتی تھی وہ تھی جی اجوائن وہ اپنے ہاف چمچ ایڈ کر لینا ہے ہاف چمچ ایڈ کر کے اس پڑا رہنے دیں پڑا ہم نے اس لیے رہنے دینا ہے کیونکہ ہم نے جو گوشت کو سرکا لگایا ہوئے دو گھنٹے کے لیے اس کو رکھنا ہے اس دو گھنٹے کے بعد ہم نے اس جو ہے وہ جو ہم نے پیسٹ بنائی ہے اس کے اندر جو ہے وہ امان چکن کی بوٹیاں جو ہے ڈپ کر دینی ہے وہ میں آپ لوں کو دکھاتا ہوں آپ نے کیسے ڈپ کرنی ہے تو اس کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد آپ کی چکن کی جو بوٹیاں ہیں وہ آپ لوگوں نے لینی ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ ڈپ کرنا شروع کر دینی ہے تو یہ جو ہے جی تقریباً آپ نے ڈپ کرنی ہے چھے سے آٹھ گھنٹے اس کے اندر جو ہے وہ آپ نے ڈپ کر کے رکھنی ہے تو یہ سارا گوشت جو ہے وہ آپ ڈال لیں اگر آپ کا کسی ایک برتن کے اندر پورا نہیں آتا تو آپ multiple برتن use کر لیں کوشش کریں کسی کھلے برتن کے اندر جو ہے وہ سارا گوشت ڈال دیں اور اس کو اچھی طرح آپ لوگوں نے ڈپ کرنا ہے ڈپ کرنے کے بعد اس کو آپ لوگوں نے بند کر کے اوپر سے فریج یا فریزر کے اندر رکھ دیں فریزر کے اندر کوشش کریں آپ نہ رکھیں فریج کے اندر آپ رکھیں فریج کے اندر رکھنے کے بعد آٹھ گھنٹے کے بعد جب آپ نکالیں گے تو آپ کو اس طرح کا جو ہے وہ چکن نظر آئے گا اب آپ لوگوں نے اس طرح کرنا ہے جی اس کو آپ نے چکن کی وہ سلاکیں جو ہیں وہ جالیاں وغیرہ گریلز کے اندر لگانا ہے اس کو ہلا لیں پہلے گریلز پہ لگانے سے پہلے آپ نے اس کو اچھی طرح ہلا لینا ہے اور گریلز پہ لگا گیا آپ نے اسے باربیگو بٹی کے اوپر رکھتے ہیں اور مزیدار چکن کا باربیگو آپ نے جلنے نہیں دینا تھوڑی دیر بعد اس کی آئل لگانا ہے آئل لگانے کے بعد آپ نے اس کی سائیڈ چینج کر دینا ہے سائیڈ چینج کرنے کے بعد آپ کو جو ہے اس طرح کا کلر براؤن براؤن آپ کو کلر نظر آنا شروع ہو جائے گا اور دو سے تین منٹ یا پانچ منٹ کے اندر آپ کی آگ کی پیڑ بینڈ کرتا ہے تو آپ کا مزیدار چکن باربیگو تیار ہو جائے گا